نمسکر کسان بھائیو میں سردہول فٹ سے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آخری جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی وہ بنائی تھی گننے میں کیلسیم نائٹریٹ کے فائدے اور نقصان کے بارے میں جب کیلسیم نائٹریٹ کی یہ ویڈیو بنی تو اس کے نیچے بہت سارے کمنٹ دیکھنے کو ملے کیا ہم کیلسیم نائٹریٹ کو اور پوٹاس کو ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر نہیں تو اس چیز کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گننے کی فصل کے اندر یا پوڑھے گننے کے اندر پوٹاس ہمیں کتنے بار ڈالنی چاہیے کس سمیہ پر ڈالنی چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے میں دیکھنے کو ملیں گے اس کی صحیح ڈوج کیا ہے تو کسان بھائیو جو ہمارا کیلسیم نائٹریٹ ہے یادی اس کے ساتھ میں آپ پوٹاس کو ملاتے ہیں تو یہ آپس میں ری ایکسن کرنا شروع کر دیتے ہیں ری ایکسن تھوڑا لیٹ ہوگا لیکن کسان بھائیو سو پرسنٹ ری ایکسن ہوتا ہے اور اس ری ایکسن ہونے سے جو ہمیں سو پر تیس ست ریجلٹ کیلسیم نائٹریٹ اور پوٹاس کے ملنے چاہیے تھے وہ دونوں کے سو پرسنٹ ریجلٹ نہیں مل پاتے ہمارے پاس جو ریلٹ آتا ہے وہ ساٹھ سے لے کے پیسٹ پرسنٹ کے آس پاس سے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں 35% جو ہمارا ریجلٹ آنا چاہیے تھا وہ لو سو جاتا ہے اس کا ہمیں نقصان دیکھنے کو ملتا ہے تو کبھی بھی گلتی سے بھی آپ کو کیلسیم نائٹریٹ کو اور پوٹاس کو ایک ساتھ ملا کر کے نہیں ڈالنا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ میں آپ سلفر ملائیں گے نہ ہی آپ کے اس کے ساتھ میں کوئی اور خواد ملائیں گے تو ہمیشہ کوسس کریں یدی آپ سو پر تیس ست ریجلٹ چاہتے ہیں کیلسیم نائٹریٹ کے تو صرف کیلسیم نائٹریٹ اور بورون کا ہی اپیوگ کریں کچھ کسان بھائیوں نے بتایا تھا کہ ہم یوریا کے ساتھ ہی اس کا اپیوگ کرتے ہیں بھائی آپ اپیوگ تو کسی بھی چیز کے ساتھ کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس چیز کی لیکن میں آپ کو بتا دوں یدی یوریا اور کیلسیم نائٹریٹ دونوں کو ایک ساتھ آپ ڈالیں گے تو یوریا کی ہوتی ہے پہلی فوم اور نائٹریٹ ہوتا ہے لاشٹ فوم یعنی تیسری فوم پہلی فوم سے وہ دوسری فوم میں ٹوٹے گا پھر تیسری فوم میں ٹوٹے گا تب کہیں جا کر کے وہ نائٹریٹ کی ساتھ سفل ہو پائے گا اور تب وہ ریلٹ آپ کو دے گا اور آپ ان دونوں کو ایک ساتھ ڈالیں گے تو آپ کو صرف لوس ہوگا فائدہ دیکھنے کو نہیں ملے گا میرا کام صرف آپ کو صحیح جانکری دینا ہے آگے آپ کا منہ ہے آپ کی اچھا ہے آپ کی کھیتی آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن صحیح جانکری یہی ہے کہ کیلسیم نائٹریٹ اور بورون کو ایک ساتھ ملا کر کے ڈالو آدھروائج کسی بھی خات کے ساتھ جیدی آپ اسے ملائیں گے تو اس کی جو پاور ہے اس کی جو طاقت ہے کسان بھائیو وہ تھوڑی بہت کم ہو جائے گی تھوڑی بہت کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانچ یا سات پرسنٹ کم ہو جائے گی کم سے کم پیتیس پرسنٹ تک آپ کی جو طاقت اکھیت کی جو پاور ہے ہمارے کیلسیم نائٹریٹ کی وہ کسان بھائیو سو پرسنٹ کم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں گننے کی فصل کے اندر یا پودھا گننے کے اندر پوٹاس ہمیں کتنے بار ڈالنے چاہیے تو بلکل صحیح صحیح جواب یہ ہے کہ پودھا گننے کے اندر میں پوٹاس کا اپیوگ کم سے کم دو بار کرنا چاہیے اب دو کس بار کرنا چاہیے ایک تو جس سمیہ پر ہم اپنے گننے کی بہائی کرنے ہیں بہائی کرتے سمیں یا ہم نے НПK کا اپیوگ کیا ہے تو ہم پودھاس کا اپیوگ کر چکے ہیں یا ہمیں بہائی جو ہم نے کیا ہے یا پودھاس کا اپیوگ نہیں کیا تھا یا پھر unpk کا اپیوگ نہیں کیا تھا تو ہمیں پہلے پانی پر کیونکہ پودھاس کو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں اس سے طرمت ہی ہمارے فصل کے اندر روگوں سے لڑنے کی جو سکتی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے دوسرا یدی بہت تیور گرمی ہو رہی ہے بہت تیور سردی ہو رہی ہے تو سردی سے بھی بچائے گا ہماری فصل کو گرمی سے بچائے گا تیسرا کسان بھی گننے کی موٹائی بڑھانے میں پوٹاس کے بہت بڑے محتو رہتے ہیں تو پوٹاس کا اپیو آپ کو دو بار کرنا چاہیے اس کی جو ڈوج کی میں بات کروں تو ڈوج آپ اس کی لے سکتے ہیں پچیس کلو گرام پرتی اکڑ کے حساب سے اس سے زیادہ ڈوج نہ لیں پچیس کلو گرام کی ڈوج کافی ہے یدی بیس کلو گرام بھی آپ کے پاس ہے اسے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو فاضح دیکھنے کو مل جائیں گے تو ایک تو آپ بہائی کے سمیہ پر ڈال دیجئے دوسرا کسان بھی جیسے آپ نے کیلسیم نائٹریٹ کا اپیوگ کیا تو کیلسیم نائٹریٹ کے اپیوگ کے کم سے کم پندرے سے لے کے بیس دن کے بعد آپ پوٹاس کا اپیوگ اپنے موٹائے بڑھائے گا گنے پر گرین نیس لائے گا گنے کے اندر کلورو فیل کی ماتروں کو بڑھائے گا اس کے تنے کو مجبوط کرے گا بہت سارے فائدے آپ کو اس کے دیکھنے کو مل جائیں گے تو پوٹاس کا دو بار اپیوگ کر سکتے ہیں جدی آپ پوٹاس جو ہماری پچیس کلو گرام نیچے نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کا اسپریے بھی کر سکتے ہیں اسپریے کے روپ میں آپ کو لینا پڑے گا این پی کے جیرو جیرو پچاس سلفیٹ اور پوٹاس یعنی کی اس کے اندر آپ کو سلفر کی ماترہ بھی مل جاتی ہے اور قسم بھی پوٹاس کی ماترہ بھی مل جاتی ہے دونوں کا کومبینیشن اس کے اندر ہوتا ہے اس کا اسپریے آپ ایک سے لے کے ڈیڑھ کلو گرام پرتی ایکڑ کے ساتھ سے اسے آپ لے لیجئے اور اس کا اسپریے آپ اپنے گنے کی فصل پر کیجئے لگ بھگ ایک سو اسٹی سے لے کے دو سو لیٹر پانی کے اندر مکس آپ کو کرنا ہوگا تب آپ اس کا اسپریے کریں گے بہترین سوپر ریلٹ آپ کو دیکھنے کو ملنے آئیں گے تو دونوں باتوں کی میں نے پوری جانکار یہ آپ کو دے دیئے امید ہے ویڈیو آپ کو زیادہ پسند آئیے ہوگی یہ جو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں